ہائی فرینڈ تو دیکھیں ان کے ریس کی چکر میں میرے کیچن کا کیا حال ہو گیا ہے ان لوگوں نے میرا کتنا کام بڑھا دیا ہے بس ان لوگوں کا یہی ہے کہ کس کا پہلے بنتا ہے اور کون پہلے کھاتا ہے اور ان کے چکر میں میرا کتنا کام بڑھ گیا ہے ہائی فرینڈ اسلام علیکم اور ملکم بیک تو میرے چینل تو فرینڈ آج میں شیئر کر رہی ہوئے ایک لاب تو میرے بچوں نے کہا کہ ماما چلو پیزا بنا لیتے ہیں بہت دنوں سے ہم نے گھر میں پیزا نہیں بنایا تو میں نے کہا چلو یہ ٹھیک ہے بنا لیتے ہیں پیزا ویسے بھی فیملی جو ہے نا بھی تھوڑی سی کم ہے کیونکہ سب اپنے گھر گیا ہوا ہے تو ابھی تھوڑی فیملی کم ہے تو چلو ٹھیک ہے بنا لیتے ہیں اور میرے بچوں کا ایسا ہے کہ ان کا من ہے نا وہ ایک پیزا کھانے میں بھرتا نہیں ہے اگر ہم باہر سے مانگاتے ہیں تو پھر ایک ایک پیزا ہی ملے گا کیونکہ اتنا مہنگا بہار ہے لیکن ان کا من ہے نا ایک پیزا کھا کے بھرتا نہیں تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے گھر میں ہی پیزا بنا لیتے ہیں تو بس اب دیکھیں ہم نے کیسے پیزا بنایا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم نے ہاں پر پیزا کا ڈھیر سارا سامان مانگا لیا تو پہلے ہم نے ہاں پر پیزا بریٹ مانگا لیا ہے تو آپ سوچیں گے کہ فیملی بھی کم ہے اور اتنا ڈھیر سارا پیزا تو بس پیزا بہت زیادہ سب کو پسند ہے جب پیزا گھر پہ آ جائے گا تو سبح شام دو پہر مطلب پیزا ہی کھانا ہے ان لوگوں کو میں نے ہاں پر لے لیا ہے موزوریلا چیز کو کیونکہ بہت ہی اچھا اس کا تیشٹ آتا ہے میں نے اس پر چیز پھولنا بہت اچھا بنتا ہے اور کیونکہ میں نے ہاں پر بیس پیزا بیس کو مانگایا ہوا ہے تو اسی صاف سے مجھے دھیر سارے چیز کو بھی چاہیے ہوگا تو میں نے ہاں پر لے لیا ہے کیلوکس تو یہ تو چکن فرائے کرنے کے لیے لیا ہے کیونکہ چکن بھی فرائے کرنا ہے مجھے سب کی پارٹی چل رہی ہے سب کو کیونکہ دیوالی ہے دیوالی کا سیزن ہے تو دیوالی میں یہاں پر مطلب تین دن کی چھٹی ہوتی ہے جائنس لوگوں کو تو بس اپی چھٹی ہے تو پھر پارٹی ہونی چاہیے گھر پہ تو یہ میں نے سویٹ کون مانگایا ہوا ہے پیزا میں یوز کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ یہاں پر لے لیا ہے یہ تو سوس ہے چلی گرین چلی سوس لیا ہے اس کی میں چلی بناوں گی اور اس کے ساتھ میں یہاں پر لے لیا ہے ہم نے مہینویس کو کیونکہ یہ پیزا میں یوز ہو جائے گا تو کیونکہ یہ اتنا بڑا لیا ہے کیونکہ یہ اتنا یوز ہونے والا ہے اور ساتھ میں یہ چلی فلیکس ہے اور اوریونو ہے یہ اور پھر اس کے ساتھ میں میں نے یہاں پر لے لیا ہے یہ جو سوس ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں چپلے سوس یہ بھی دپ بھی اسے ڈپ بھی اسے ڈپ بھی اسے ڈپ بھی کریں گے یہاں ایک چیز میں ڈھیک ساری پیزی ہے تو ڈھیک سارا چیز بھی ہوگا یہاں ایک شبلہ میٹھ ہے وہ پیزہ میں یم نے ہم نے ڈکیا ہے و یہ ہم نے ایک چیز میں ڈکیا ہے مستیر ہے ڈکیاں چیز میں ہیاروں ہمارا ٹو مینٹ میکی کیونکہ کیونکہ اگر بچے گھر پر تو میکی تو ان کو چھائیے ہی چھائیے اور پھر اس کے ساتھ مہر پر میں نے یہ سلائس چیز کو بھی لے لیا ہے کیونکہ یہ اور مجھے کسی چیز میں کام آنے والا ہے کیونکہ تین دین تو مجھے ہر وقت کچھن میں ہی گشتا ہے کیونکہ سب کی کوئی نہ کوئی فرمایشیں ہونے والی ہے اور اس کے ساتھ میں نے ہاں پر لے لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہ پیزا پاسٹا ساس اس کو اگر ہم پیزا کے لئے یوز کرتے ہیں ایزا بیس پر تو بہت اچھا لگتا ہے اور یہ ہمارا ہے ایور ٹائم پاپکن دیکھا ابھی وائز آورنگ کرتے وقت بھی پاپکن دیکھی تو ایزل کہتے ہیں مممہ مجھے پاپکن چاہیے اور یہ ہو گیا ہمارا فروزن مٹر کیونکہ اب بھیجانی بھی مجھے بنانی ہوگی تو پھر اس لے میرے بہلے سے منگوا لیا ہے سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے پیزا بیس کو تو پہلے میں نے اس کو پیزا بیس پر رکھ دیا ہے اور اس کے ساتھ میں ہم بھی ہاں پر ہم لے لیں گے جو ہمارا پیزا پاستا ساؤس اس کو بھی ہم ایک چمچ لے لیں گے اس سے بھی کہنا کہ یہ ٹیش بہت اچھا لگتا ہے تو بس اس کو بھی ہم نے ہاں پر لے لیا ہے اور اس کے ساتھ میں ہم لے لیں گے تھوڑا سا ٹیمیٹو کےچپ اب انکینوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اچھے سے اس کو سپریٹ کر دیں گے ہم نے پورے اپنے بریڈ پر جو بھی ہمارا پیزا کا جو بریڈ ہے اس کو اچھے طریقے سے ہمارا دگا پر اس کو لگا دیں گے اچھے سے اس کو سپریٹ کر دیں گے اگر آپ کو اور رمتہ سپیسی چاہیے تو آپ اس کو جو پیزا پسٹر جو سوز ہیں اس کو تھوڑا سا اور ڈال دیجئے تو اس کے بعد ہم کر دیں گے اپنے چیز کی برسات تو جتنا بھی ہم چیز ڈال دے اتنا ہی کم ہوتا ہے تو ڈھے ساری چیزوں کی ہم اس پر برسات کر دیں گے اور اب اس کے بعد ہم اس پر ڈال دیں گے جو بھی ہمارا ویجز کو لائیا ہوا تو میں نے اس طریقے شیملا میج کو کٹ کر کے اس طریقے سے سپریٹ کیا ساتھ میں آنین جو بھی تھے اس کو مت ایزل اس نے پیزا دیکھ لیا تو اس کو بھی پیزا چاہیے اب وہ مجھے ویجز آور کرنے نہیں دے رہے تو اس طریقے سے میں نے اس پر پیاش کی جو ہوتی ہے اس کو بھی ڈال دیا ہے پیاش شیملا میج اور جو ہم نے سویٹ کون لائیا تھا اس کو اس کے بعد جو ہمارا چیز چیز تھا اس کو ہم اس کے اوپر اچھے سے سپریٹ کر دیں گے اور اس پر ہم اس کے اوپر سے اور بھی چیز کو ڈال دیں گے تو جتنا پیزا میں جتنی چیز ہو ڈالیں گے ہم اتنا ہی وہ تیشٹی اتنا ہی وہ اچھا لگتا ہے کھانے میں اور یہاں پر دیکھیں بھی پیزا بنا نہیں ہے پر مانگنے والے کھڑے ہو گئی میں نے اسے کڑھائی میں بنایا ہوا ہے بس پان سے ساتھ منٹ لگتے ہیں بہت یہ چیز ہمارا چیز ہے وہ میلٹ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پان سے ساتھ منٹ میں میرا جو پیزا ہے وہ بند کے تیار ہو چکا ہے اور کتنا اچھا اس کا چیز چیز جو ہے وہ میلٹ ہوا ہے اب اس پر ہم سپریٹ کر دیں گے ہمارا جو ہم نے چیلی فلیکس کو لایا ہے وہ اور ساتھ میں ہی اس میں ہم سپریٹ کر دیں گے ہمارے اور ہی گھائنے کو تو آپ کو جتنا اس پیسی چاہیے اس حساب سے آپ اس میں چیلی فلیکس کو یوز کر سکتے ہیں اور پھر میں نے ہاں پر میرینیز کو ایک پلاسٹک میں ڈال کر اس کو ایسے بنا لیا تھا اور پھر اس کو میں نے اچھی طریقے سے اس کو سجا دیا تاکہ یہ لگے کتم باہر کا ہے اور باقی میں کھانے میں یہ بہت تیشٹیر بہت یمی بناتا کھانے کے لئے اور میں اسے کٹ کر رہی ہوں تو آپ کو کہ میں اسے چھمت سے کیوں کٹ کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس پیزا کٹر نہیں ہے میرے پاس میں ایسی بہت ساری چیزیں نہیں ہیں لیکن میں کی جھگاڑ سے اپنا ویڈیو بناتی ہوں اور اپنا مطلب کوکنگ کرتی ہوں اگر میں آپ کو دیکھا جو تو آپ بھی کھو گئے کہ میں اتنا جھگاڑ کرتی ہوں میرے گھر میں اگر کوئی گیسٹ آتی ہے اور میں ان کو کوئی بھی مطلب چیز بنا کے کھلا کرتی ہوں تو وہ مجھ سے پوچھیں گے تم نے ایسے بنایا ہوگا میں نے کہا کہ نہیں میں نے اس کو ایسے بنایا تو وہ بھی کہیں گے کہ کیا جھگاڑ ہوں آپ میرا تو یمی سا اور ٹیسٹی سا پیزا بن کے تیار ہو چکا ہے اور یہ لوگ لگے ہوئے اپنی ریس میں آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے بھی انجوائی کیا ہوگا اگر انجوائی ہوا ہوگا تو پلیس میں چینل کو سسکرائب کریے لائک اور کمنٹ بھی ضرور سے ضرور کریے گا تھانکس پور واشنگ